بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چھبی سپریل اور پاکستان میں جمعے کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر آرمی چیف جنرل آسم منیر کا بہت بڑا بیان اہم بیان بیان یہ ہے کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ملک کی ترقی میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے معیشت کی ترقی میں ہی خودمختاری ہے بغیر معاشی ترقی کے خودمختاری کا حصول نہیں کیا جا سکتا اب اس میں اگر آپ دیکھیں اس بیان کو دیکھیں تو اس بیان کے اندر سب کچھ چھپا ہوا ہے اس بیان کے اندر فریڈرم آف سپیچ کو کرٹیل کرنے کی ساری کی ساری جو واردات ہے وہ چھپی ہوئی ہے اس بیان کے اندر معیشت بھی آرمی نے خود چلانی ہے یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ معیشت بھی وہ خود چلائیں گے ملک کی ترقی بھی وہ خود کریں گے ملک کی خودمختاری بھی خود کریں گے تو پھر سر آپ کو مارشالہ لگا لینے چاہیے میں کبھی مارشالہ کو سپورٹ نہیں کرتا کیونک ایک ڈیموکریٹ کے طور پر مارشاللہ کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن جنرل صاحب پھر مارشاللہ لگانا پڑے گا جو کیونکہ آپ سب کچھ ہی سنبھالنا چاہتے ہیں فریڈم آف سپیچ سے لے کے رول آف لاو کو سی ٹیک اس کو کتنی دینی ہے فارم فورٹی فائی فورٹی سیون اس کے بعد ملکی ترقی بھی آپ ہی نے کرنی ہے معاشری استحقام بھی آپ ہی نے دینا ہے قوم کو خودمختاری بھی آپ نے دینی ہے لیکن آگے آپ نے یہ جو کر نواز شریف بٹھانا ہے اور نیچے وہ تیف منسٹر بٹھانی ہے آٹے کی بوریوں پر نواز شریف کی تصویریں آپ نے لگوا آ کے بٹھانی ہے تو یہ کام تو نہیں چلے گا آپ کو یا تو پھر مارشاللہ لگانا پڑے گا جو کہ آئینی طور پر غلط ہے جس کے میں بالکل ساتھ نہیں ہوں جس کی میں سپورٹ نہیں کر سکتا ہے ازا ڈیموکریٹ لیکن جو آپ کی خواہشیں ہیں وہ تو اسی میں پوری ہونی ہے کیونکہ اس کے اس سے کم وہ خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی سر اور میں آپ کے جب بیان کو دیکھتا ہوں منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اب آپ نے بتانا ہے کہ عمران خان کی ٹانگوں میں گولیاں جو ہیں وہ منفی پروپیگنڈا ہے اگر بتایا جائے کہ لگی ہیں فارم فورٹی فائیو چھین لیا گیا پورے ملک سے اور فارم فورٹی سیون جالی طریقے سے ایشو کروا کر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے ادارے نے ہر طرح سے ریگنگ کی پاکستان کے الیکشن میں اور مینج کر کے الیکشن جو ہے وہ سترہ سیٹوں والے کو وزیراعظم بنا دیا اٹھتی سیٹوں والے کو نیچے چیف منسٹر بنا دیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے لوگوں کو بتانے کا ہندوستان گارڈین کی سٹوری آئی انہوں نے کہا پاکستان میں ہندوستان نے گس کر بیس لوگوں کو قتل کر دیا ہے سوشل میڈیا نے مین میڈیا پر یہ بات نہیں کرنے دی گئی سوشل میڈیا نے یہ بات کی گارڈین کی سٹوری رپورٹ کی دو دن کے بعد ہندوستان کے وزیر دفاع نے ٹیلی ویشن پر آ کر ببانگ دہل کہا کہ ہاں ہم نے بیس پاکستانیوں کو پاکستان میں گس کر قتل کیا اور آئندہ بھی کریں گے اور ان کے بیان کے دو دن کے اندر اندر آمیر سرفراز اور افتامبہ کو بھی لاہور میں قتل کر دیا گیا تو سر آپ بتائیے کہ کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے لوگوں کو بتانے کا آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو عورتوں کو جیلوں میں رکھا گیا نو مائی کا پورا واقعہ بنا کر اس کی کوئی فوٹیج کوئی ثبوت نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ فوٹیج جو ہے وہ ضائع ہوگی کیونکہ کیمرے ٹوٹ گئے تھے اب سر سوشل میڈیا کو بتانا پڑے گا کیونکہ سوشل میڈیا جاہل نہیں ہے سوشل میڈیا پر پڑے لکھے لوگ ہیں سب لوگوں کو پتا کہ کیمرہ صرف اکس لیتا ہے جو اس کی ویڈیو فوٹیج بنتی ہے وہ پیچھے ڈی وی آر میں بنتی ہے اگر جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے وہ ٹوٹ بھی گیا تو اس کی ڈی وی آر تو پیچھے محفوظ تھا اور اگر محفوظ نہیں تھا تو پھر تو پھر تو کیا ہی بات ہے پھر جس نے بھی وہ کیمرہ لگائے تھے پھر تو ہماری پوری قابلیت پر ہی سوال اٹھ گئے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ تمام سوالات پوچھنا جو ہے وہ وہ منفی پروپیگنڈا ہے عرش شریف شہید ہو گیا ہے اس کے بچے یتیم ہیں اس کی ماں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ اس کا کیس دبائے بیٹھا اگر سوشل میڈیا اس پر بات کرتا ہے تو کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے سیاستدانوں کو اٹھایا گیا ننگا کر کے مارا گیا اگر وہ سیاستدان بولتے ہیں تو کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے لوگوں کو اٹھا کر اگوا برائے بیان لیے گئے کیا یہ بتانا اس پر بات کرنا منفی پروپیگنڈا ہے عورتوں کو ایک ایک سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے کوئی ثبوت نہیں دیا جا رہا کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر پاکستان کے آئین کانون کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکتا لیکن اس پر سوشل میڈیا اگر آواز اٹھاتا ہے تو کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے جسٹس اجازل احسن اور ان کے بینچ نے ایک درست فیصلہ دیا کہ آئین اور کانون میں سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے اس کے بعد اجازل احسن صاحب کو بھی سپریم کورٹ سے نکال دیا گیا جسٹس مزار علی اکبر نکوی کو بھی نکال دیا گیا چھے ججز کو نیچے ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے ان کے نازک قضاء پر کرنٹ لگائے گئے ان کے اور ان کی بیویوں کے کمروں میں کیمرے لگا کر ان کی آئی ایس آئی اور یہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ رہے یہ ججز کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے جو آپریٹرز تھے آئی ایس آئی کے افسران تھے انہوں نے یہ سب کچھ کیا کیا یہ عوام کو بتانا منفی پروپیگنڈا ہے نہیں ساری یہ منفی پروپیگنڈا نہیں ہے یہ سچ ہے اگر آپ نے سچ کا نام منفی پروپیگنڈا رکھا ہوا ہے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا معذرت کے ساتھ آپ چاہتے ہوں گے پاکستان مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے دماغ کے حساب سے آپ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہوں گے کیونکہ آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ میں قابلیت ہے آپ پاکستان کو اس گرداب سے نکال سکتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہوگی بالکل ہوگی میں اس پر سوال نہیں کر رہا لیکن جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس سے پاکستان نے آگے نہیں جانا تھا نہ جا سکتا اس سے پاکستان پاکستان آگے جائے گا آئین پر رہنے سے پاکستان آگے جائے گا رول آف لاؤ پہ رہنے پہ پاکستان آگے جائے گا فریڈم آف سپیچ پہ پاکستان آگے جائے گا جب عوام کی رائے کو مانا جائے گا کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے کہ بتایا جائے کہ الیکشن چوری کیا گیا اور اس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے کیا یہ منفی پروپیگنڈا ہے کہ یہ پاکستان کی قوم کو بتایا جائے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ بیس لوگوں کو گس کر مارا ہے اور ہمارا آگے سے کوئی بیان نہیں دیا جاتا اور ہمارا وزیر دفاع ٹویٹ کرتا ہے کہ پکوڑا ایک تیرہ گرام کا ہوتا ہے اور وہ تین گرام تیل پی جاتا ہے اور پانچ کروڑ پاکستانی اگر ایک ایک پکوڑا کھائیں تو یہ دس ملین ڈالر بنتے ہیں اور یہ تین عرب روپیہ بنتا ہے تو پاکستانی رمضان کے اندر اگر صرف پانچ کروڑ پاکستانی ایک ایک پکوڑا کھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ تین عرب روپیہ کا وہ تیل پی جائیں گے پکوڑے جن کو پاکستانی کھا جائیں گے تو کیا آپ نے وزیر دفاع ان کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے زبیدہ باجی مرہوم مرہومہ اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ بہتر طریقے سے ککنگ کی ساری ریسپیز اور بتا دیتی تھی کہ پکوڑے کے اندر کتنا تیل جانا چاہیے اگر پاکستان کی معیشت اور خودمختاری جو ہے اور ہندوستانی وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ بیس لوگوں کو پاکستان کے اندر گھس کر مارا ہے اس کا جواب آپ کے رکھے ہوئے میں رکھے ہوئے کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ریحانہ ڈار سے چھین کر یہ نشست ان کو دی ہے تو کیا ان کے بارے میں یہ بات کرنا یہ ایکسپوز کرنا منفی پروپیگنڈا ہے نہیں سر یہ منفی پروپیگنڈا نہیں ہے یہ سچ ہے اس کو آپ کتنی دیر تک اس سے آنکھیں چُرائیں گے یہ آپ کی مرضی ہے مزید ظلم آپ کر سکتے ہیں مزید لوگوں کو دبا سکتے ہیں مزید آپ لوگوں کی رائے بند کر سکتے ہیں لیکن لوگوں کی سوچ کے اوپر پہرا نہیں ہو سکتا آج نہیں تو کل لوگ پرویل کریں گے لوگوں کی سوچ پرویل کرے گی اور یہ جس کو ہم آج منفی پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں یہی پاکستان کو اس گرداب سے نکالے گا کیونکہ یہ سچ ہے یہ وہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں بے شک آپ کی سوچ ہوگی کیا میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے لیکن اس سوچ کے اندر جتنے بھی اجزائے ترقیبی آپ کے پاس ہیں جو آپ سلوشن لے کے آئے ہیں اور جن کو آپ نے اپنے ہم نوا بنایا ہوا ہے ہم سفر بنایا ہوا ہے وہ تمام کے تمام چور ڈاکو لٹیرے اور سستے قسم کے مجربان ہیں اس سے پاکستان کبھی آگے نہیں جا سکتا آپ غلطی پر ہیں ہماری دعا ہے پاکستان کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کے اندر اور آپ کے دماغ کے اندر اپنی مہربانی کے ساتھ یہ ساری اویرنس لے کے آئے کہ آپ کو انتاظہ ہو کہ جو آپ کا سفر ہے وہ درست صمت میں نہیں ہے بہرحال آپ کو یہ بات بھی ساری پروپیگنڈا ہی لگے گی اور میری بات چیت شاید مناسب نہ لگے بری لگے اسے اگلے ٹاپک پر موو کرتے ہیں جی مریم نواز وردی کا مسئلہ عدالت میں باجوہ صاحب آفتہ باجوہ نے اپلیکیشن دے دی ہے میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی خبر اور آپ عدالت نے نوٹس ایشو کر دی ہیں کیونکہ پرچہ درج کرانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ پولیس پرچہ درج نہیں کر رہی تو عدالت نے پولیس کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے کہ کیوں پرچہ درج نہیں کر رہی ہے آپ بتائیں اس میں آپ کا موقف کیا ہے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس آرڈر دو ہزار دو اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس رولز انیس سو چونتیس جی ہیں نائنٹین تھرٹی فور کے پولیس رولز اور پولیس آرڈر دو ہزار دو دونوں کے مطابق آئی جی پنجاب جو ہے وہ آپ چیف منسٹر کو وردی پہننے کی اجازت نہیں دے سکتا یہ آئی جی کے پاس اختیار نہیں ہے جو نوٹیفکیشن انہوں نے کیا وہ جالی تھا جھوٹا تھا من جالی تو نہیں تھا کیا تو انہوں نے لیکن جالی طریقے سے بیک ڈیٹ میں کیا ہاتھ سے جو ہے وہ اس کے اوپر تاریخ جو ہے وہ بدلی ہوئی ہے باقی سارا لیٹر جو ہے وہ ٹائپڈ ہے اور اس کے علاوہ آئی جی کے پاس پولیس رولز کے مطابق اختیار صرف ان کی کمانڈ کے اندر جو پولیس افسران ہیں ان کی وردی کے بارے میں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں باہر سے کسی کو وردی نہیں پینا سکتے بس ان وہ جیل خانہ جات کے لوگوں کی وردی کو چینج نہیں کر سکتے آئی جی یہ ان کا اختیار نہیں ہے تو بارال سچویشن یہ ہے کہ جو انہوں نے نوٹیفکیشن کیا اس میں بھی مریم صاحبہ بچ نہیں سکیں گی کیونکہ اس نوٹیفکیشن میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ پریڈ کے دوران پولیس دربار کے دوران پولیس کی ایکٹیوٹیز کے دوران پہلی بات تو آئی جی وہ نوٹیفکیشن کر نہیں سکتے میں نے آپ کو بتایا وہ نلائکی ہے آئی جی کی وہ ایک سارے اس یہ جب باجی نے یہ ٹک ٹاک شوٹ یا فوٹو شوٹ یا فلمی شوٹ کر لی اس پر ہم نے پنجابی وی لاؤگ ڈیٹیل میں بنایا ہے آخر پر اس وی لاؤگ کے اس کا لنک رکھیں گے تو یہ جب باجی نے سب کچھ کر لیا تو آئی جی صاحب نے کام کو کنٹرول کرنے کے لیے نوٹیفکیشن کیا لیکن اس نوٹیفکیشن کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بھی یہ لکھا ہے اس جالی جھوٹے نوٹیفکیشن میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ پولیس کی ایکٹیوٹیز پولیس کی پریڈ پاسنگ آؤٹ پریڈ ان کاموں میں وردی پہن سکتی ہیں لیکن باجی نے تو جا کر سارا دن دفتر میں بھی پولیس کی وردی پہنے رکھی ہے اور سپیکر پنجاب اسمبلی سے بھی پولیس کی وردی میں ملی ہیں اور کیابنٹ سے بھی اور انہوں نے کانون تو توڑ دیا ہے اب دیکھتے ہیں عدالت اس میں سے کیا راستہ نکالتی نکالے گی تو صحیح کیونکہ موسن نکوی صاحبہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دونوں بہت پیارے ہیں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس ٹائم تو راستہ تو نکالیں گے عدالتیں فسی ہوئی نکالیں گے کیا کریں اور لیکن بارال فس گئے ہیں بری طرح سے یہ حرکت کر کے اچھا جی اگلی خبر سندھ سے رکھتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک تو اچھی باتیں کی ہیں لیکن ساتھ اپنی لاچاری بھی بتائیے پی ٹائی وہاں پر جلسے کی اجازت لینے گئی تھی سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اچھی باتیں کی میں یہی کہوں گا انہوں نے کہا ہے حکومت سے پوچھا ہے کہ آپ انہیں جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے انہوں نے کہا جی بس یہ کوئی نو مئی نہ ہو جائے دوبارہ اور یہ نہ ہو جائے انہوں نے پوچھا کسی اور نے جلسہ کیا ہے پی ٹائی نے بتایا کہ جی ہاں ابھی فلان جماعت نے جلسہ کیا ہے تو حکومت نے کہا کہ جی ہم نے تو ان کو بھی اجازت نہیں دیتی تو جاج صاحب نے کہا پھر ان کو بھی اجازت کے بغیر ہی جلسہ کر لینے دے کیا ہو جائے گا اتنا ظلم نہ کریں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے یہ چیف جسٹس سندھ آئی کورٹ نے کہا انہوں نے کہا کہ اوپر بات کریں ظاہر ہے وہ جنرل آسمونیر صاحب سے بات کرنے کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ وہی یہ سارے فیصلے کرتے ہیں ظاہر ہے تو انہوں نے کہا کہ اوپر بات کریں اوپر بات کر کے پوچھیں کسی ایک جماعت کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے مناسب بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے اچھا جی جیل میں موجود شخصی تباہی کا ذمہ دار ہے یہ سپیکر پنجاب اسمبلی اچھا جو سپیکر پنجاب اسمبلی ہے نا وہ بڑے انٹرسٹنگ آدمی ہے وہ پڑے لکھے بندے ہیں دیمے ہیں اچھے خاندانی آدمی ہیں اور وہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ جو پولٹیکل مخالفین ان کے ہیں دوستہ باب جو ان کے ہیں وہ ان کا احترام کریں اور انہیں ریگولر جیسے لائک تلال چودری صاحب یا دوسرے بہت ہی شولہ بیان لوگ ہیں ان کی طرح انہیں ٹریٹ نہ کریں وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں بھی اس میں کوئی شک نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اپوزیشن بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کریں تو میری ان سے گزارش ہوگی کہ اس ٹائم آپ نہ ہی بولتے تو بہتر نہیں تھا آپ تو آپ سپیکر ہیں اپنا کام کریں آرام سے اب آپ جب یہ بیان دیں گے کہ جیل میں موجود شخصی تباہی کا ذمہ دار ہے اور سولہ مہینے پہلے آپ حکومت کر گئے ہیں ابھی آپ حکومت کر رہے ہیں بیچ میں نگران حکومت رہی ہے تو اب آپ نے اپنے کاموں کا جواب دینا ہے سستی روٹی آپ کی تھیف منسٹر نے شروع کی تھی اس کو بھی وہ اچیو نہیں کر سکے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہو گئی ہیں جی ہاں نجم سیٹھی صاحب کا بیان ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ سستی روٹی پہلا پروجیکٹ تھا ان کا وہ پہلے پروجیکٹ میں فیل ہو گئی نجم سیٹھی صاحب کوئی شاید نہیں ہے پتا کہ یہ پہلا پروجیکٹ نہیں تھا باجی کا جس میں فیل ہوئی باجی تقریبا تقریبا ایک آدھ پروجیکٹ چھوڑ کے باقی سارے پروجیکٹ میں فیل ہوئی اور جس میں باجی کامیاب ہوئی اس میں بھی بس جو ان کی کامیابی نہ ہوتی تو وہ بھی بہتر تھا باقی تو باجی سکول کے زمانے سے لے کے آپ کو یاد ہوگا میٹرک اور ایف اے کے ایگزیمز کے اندر نکل کرنے سے لے کے میڈیکل کالج میں پہنچنے سے لے کے میڈیکل کالج سے فیل ہو کے نکلنے سے لے کے ماسٹر ڈگری کرنے کی کوشش کرنے سے لے کے پی ایش ڈی کی ڈگری ڈیکلیئر کر دینے سے لے کے اور اب تھیف منسٹر بننے تک میں تمام زندگی فیلئر ہے باجی کا اسی لیے تو وہ جیسے راجہ بابو ہندوستانی فلم تھی جس میں ایک ایسا بچہ جو پراپرلی جس کی منٹل گروتھ نہیں ہوئی ہوئی تھی مزاک میں نہیں کہہ رہا وہ کریکٹر دکھایا جا رہا ہے تو وہ کیونکہ گروہ نہیں ہوا ہوا تھا بچہ پراپر تو وہ ابھی اس کے اندر بچگانہ پن تھا بہت زیادہ تو وہ سارے رولز جو وہ خواب دیکھتا تھا بچمن میں بچے ہر طرح کی ایکٹنگ کرتے ہیں تو وہ بڑا ہو کر بھی وہ بڑا تو ہو گیا تھا جسمانی طور پر لیکن ذہنی طور پر بچہ تھا وہ بڑا ہو کر بھی وہ رول پلئنگ کرتا تھا وہ تمام کاؤسٹیومز پہن کے اس کی تصویریں گھر میں لگاتا تھا اس کو نہیں لگتا تھا کہ دوسرے مزاک اڑائیں گے اس کو لگتا تھا وہ ٹھیک کر رہا ہے تو باجی مریم کا حال یہ ہے کہ وہ بچپن سے ہی کیونکہ زیادہ تر چیزوں میں فیلئر ہیں تو وہ اب رول پلئنگ میں چلے گی کاؤسٹیومز اور ان کو اندازہ نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ ان کی واوا کریں گے ان کو لگتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر بنی بڑی اچھی لگ رہی تھی کل کو وہ ڈاکٹر کا کاؤسٹیوم پہن لیں گی پرسوں کو وہ کوئی اور کاؤسٹیوم پہن لیں گی اللہ نہ کرے کہ پرسوں کو مال روڈ کے اوپر کو کاؤسٹیوم پہن کے سڑک صاف کر رہی ہوں مین اس میں بری بات نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو یہ کرتے ہیں لیکن مریم صاحبہ کر سکتی ہے یہ نہیں کہ وہ دل سے ان کو برابر سمجھتے ہو یہ کریں گی یہ کریں تو اس سے اچھی بات تو کوئی بھی نہیں ہم سب کو ان کے ساتھ مل کے صفائی کرنی چاہیے لیکن مریم باجی صرف سوشل میڈیا کے اوپر کامیابی کے لیے یہ تمام چیزیں کریں گی تو اس لیے آپ تباہی کا ذمہ دار جناب والا وہ شخص نہیں ہے جو جیل میں بیٹھا ہے تباہی کے ذمہ دار یہ جوکرز ہیں جو یہاں پر لا کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بٹھائے ہیں اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کیا آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے جو الیکشن کی لوٹ مار ہوئی اس پر پوٹیس تو پورے پاکستان کے اندر دوبارہ سے سپیشلی پنجاب اور اسلام آباد میں چھاپے مارے گئے ہیں گرفتاریاں کی گئی ہیں شوہب شاہین صاحب کے دفتر کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا گیا پھر پنجاب کے اندر بھی ڈیفرنٹ شہروں کے اندر ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر جہاں جہاں علی اجاز بٹر دوسرے تمام لوگ جنہوں نے بھی کہیں پر بھی پوٹیسٹ کرنے کی کوشش کی وہاں پر پولیس پہنچ گئی گرفتاریاں ہوئیں رات کے وقت پولیس نے چھاپے مارے جی ہاں یہ وہی پولیس ہے جس کو بہاول نگر پر جب ٹھکائی ہوئی تھی تو یہ خود اپنے موہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بڑے بھائی کے کہنے پہ عوام کی ٹھکائی جو ہے وہ درست بات نہیں تھی کہ ہم نے کی تھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی یہ پولیس خود یہ کہہ رہی تھی اس ٹائم اب دیکھیں صرف ایک ہفتے میں پولیس کو بھول گیا ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں اسی پولیس کو دوبارہ سے بھول گیا اور وہ پھر وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو بہاول نگر سے پہلے کرتے تھے بہاول نگر میں جب مار پڑی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ بڑے بھائی نے ہمیں مارا ہے ہم نے پہلے بڑے بھائی کے کہنے پہ مین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے پوری پاکستانی قوم کو مارا ہے تو اب ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے ہمیں اب عوام کو نہیں مارنا چاہیے بڑے بھائی کے کہنے پہ اب یہ دوبارہ وہی چادر چار دیواری کو انہوں نے پامال کیا ہے ایک ہفتہ نہیں لگا انہیں اپنی وہ ساری ٹھکائی بھولنے میں اور جو ان کی عزت افضائی ہوئی تھی بارال اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں چیف جیستر صاحب نے کہا ہے کہ سب نے مزاق بنایا ہوا ہے عقاف کا یہ آپ ایسی سیریس سمجھ گئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ملک کے اندر جو سب کچھ چل رہا ہے اس پر بات ہو رہی نہیں نہیں محکمہ عقاف کی کچھ چند کنال کی زمین تھی اس پر قاضی صاحب نے بڑھ کے ماری تھی باقی ادھر ادھر بڑھک نہیں مارتے قاضی صاحب بھی جگہ دیکھ کے بندہ دیکھ کے بڑھک مارتے ہیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ سب نے مزاق بنایا ہوا ہے میں وکیل کو جرمانہ کر دوں گا اگر ڈیٹ لینے کی کوشش کی چند کنال کی بات تھی اس لیے زیادہ وقت اس کے اوپر نہیں دیں گے حالانکہ سیدھا ہی اس پر فیصلہ دے سکتے تھے قاضی صاحب لیکن اس پر بڑھ کے ہماری اور کہا سرکار اور پارلیمان کا کام ہم نہیں کریں گے مطلب سرکار اور پارلیمان جو بھی کریں ہم اس میں اس کو نہیں روکیں گے بھلے وہ غلط بھی کریں یہاں شائر یہ کہنا چاہتا ہے شائر آپ نے خود ہی سمجھنا ہے شائر جس کو ایک روپے کی کچوری اور ساتھ اچار بھی ملتا تھا وہ شائر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر پارلیمان یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ مجھے ایکسٹینشن بھی دے گی نا تو میں روکوں گا نہیں دیکھ رہا میں روک تو نہیں سکتا سادوانوں کی سوادہ نال سنے مڑائی آن دے ہو یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پنجابی کی بات ہے کوئی اردگرد بندہ ہو تو اس سے پوچھ دیجئے گا برحال یہ قاضی صاحب کی بڑھ کے انتھی جی الیکشن کمیشن نے ازاد عراقین کو سنی اتحاد میں شامل قرار دے دیا ہے جب خواتین کی سیٹیں دے نہیں تھی تو اسی الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ یہ جو ازاد عراقین ہیں یہ سنی اتحاد کانسل کا حصہ نہیں ہے ان کو ازاد ہی رکھا گیا تھا نوٹیفکیشن کیا گیا تھا کیونکہ سیٹیں چین نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں دوسری پارٹیز کو دے نہیں تھی لیکن اب کیونکہ سیٹوں کی بدربار کر لی ہے تو اب یہی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ حصہ ہے واپس کر دیا سب کچھ تو اگر اب یہ ہم بات کہیں گے تو ہمارے آرمی چیف کہیں گے یہ پروپیگنڈا ہو رہا اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے اتنی بڑی دونبری کیا اور اب خود ہی اپنی تمام کرتود کر کے سیٹیں چیننے کے بعد خود ہی یو ٹرن لے لیا اور کہا ہے کہ یہ سیٹیں ہیں یہ یہ سیٹیں نہیں یہ سنی اتحاد کانسل میں ہی یہ ازاد ایم پی ہے کیونکہ سیٹیں چین نہیں جو مقصد تھا یہ الیکشن کمیشن کی نئی کار گزاری ہے اچھا جی مہر بخاری صاحبہ نے کلاسرا صاحب کو ٹاف ٹائم دیا ہے اس کی اوپر اگلے وی لاغ میں بات کریں گے کیونکہ وی لاغ تھوڑا لمبا ہو گیا ٹائم کافی ہو گیا تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار